رہی تھی اور جایا اور ویجیا گوران جی کو سنان کروا رہی تھی ان کی مالش کر رہی تھی اتنے میں بھگوان شنکر سیدھے اندر آ گیا اور اس بات کو دیکھ کر کہ گوران جی کو بھی بڑا بورا لگا اور سکھیوں کو تو بورا لگ نہیں تھا اب اسے ایک بات اور سیدھ ہوتی ہے دھیان سے سننا کیونکہ گریست جیون ہمارا سب کا چل رہا ہے اس قطع سے یہ سکشاں ملتی ہے کہ اگر اپنے بچوں کے گمرے میں بھی جانا ہے یا گھر والی کے پاس بھی جانا ہے تو بھی نوک کر کے جاؤ ایک مریادہیں بتائی ہیں یہاں پر ایزر کے موڑھ آیا چلتے رہے کتنا بھی پریم ہو جہاں مریادہ بھنگ ہو جاتی ہے وہاں سمند بگڑتے دیر نہیں بڑتے بھاری سوا میں جان سے سننا مالو سوا لگی ہے اور سوا کے بیچ میں ماتا چائے لے کر آئے ہوتا ہے چار مطر آگئے چائے بنا دے چائے بنا دے اب چائے لے کر آئے آتے آتے چائے میں مکھی بڑھ گئی اب جاری گھر والی کو بھی پتہ نہیں لگا دیکھا ویسے تو نیم ہے کہ اپنے سے بڑوں کو سرشت لوگوں کو جب بھی کچھ کھانے پینے کو دیں تو ڈھب کر دینا چاہیے یہ نیم ہے لیکن آج کل آپ کو پتہ ہی ہے جب اٹھنے کا ہی نیم نہیں ہے تو اور نیم کہاں سے ہوں گے ہاں اور نیم تو مشکل ہو جائیں گے سب سے پہلا نیم کیا ہے اٹھنا اٹھنے سے چوک گئے باقی نیم تو بھولو ہر ہر بم بم ہر ہر بم بم ہر ہر بم بم ہر ہر بم بم اب دھیان سے سننا بات اور پریم سے سمجھنا یہ بات اگر تو گھر والا سمجھدار ہوا اور مان لوگوں چاہے گا کب اسی کے حصے میں آگیا تو دو کام کرے گا چاہے پی دے گا ہم گو اٹھا لگایا ہے ہم گو پیتے بیتا ہے کوئی بات لے گا یہ دوسرا طریقہ ہے میں آپ کے لئے کچھ لے کر آتا ہوں چاہے کا کب بھی ساتھ لے گا اریتھو مدھی ہاتھ دکھا گا کہیں گی کرتی ہو گئی ایسے ہی ہوگا اچھا گھر والا دوسرا طریقہ ہوا چاہے دماغ کر آگے دینا ایسے لاتے جائے کیا ہوا کیا ہوا تو انہوں نے بھی بیشتی کروا دی اب چار اور بیٹھیں ہیں اے بھگوان یہ وہ اسے دکھا گی پڑا گئی تو میں کیا کروں ہوں دوسری بنا دیتی ہوں میں کوئی مکہ ہی نہیں جا بنا دی آتے آتے پڑ گئی اچھا آگے سے جوان لڑاتی ہے بھائی اتنی سی بات ہوئی اگلے نے بھی اپنا آسمان پیک کیا پکڑ اپنی چاہ ہو جا جا میں چلی پیک کیا ہوں اگلا وہ لے گا ہے بھگوان اس اچھا دو میں مکھیوں وڑی چائے پی لے تھا یہ کیا سیاہ پاپ ہے گیا میری جندگی ہوں جانے کے بعد پتہ لگتا ہے جہان سے سننا ویسے تو جو مردی بولیں گھر بلکل کھالی لگتا ہے گھر میں گھر والی نہ ہوئے وہ کہاں گیا میں بلو ہر ہر اچھا گھر والا نہ ہو گھر میں تو گھر کیسا لگتا ہے ایسے لگتا ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں اب ایک بہبار سے آپ کا پریم بن گیا اور ایک بہبار سے آپ کا گریہ نشٹ ہو گیا آپ کس کٹیگری میں آتے ہیں یہ دیکھ لینا بلو ہر ہر تو یہاں پر یہ سکشہ دی گئی ہے کہ بینہ آواز دیئے اپنے بھی گھر میں پرویش اگر دروازہ لگا ہو خاص کر دھیان رکھیں بلو ہر ہر نا جانے کون کے سوستہ میں بیٹھا ہے اچھا تو سہیلیاں کہنے لگیں گورا جی یہاں جتنے بھی گھن ہے نا سب شیف گھن ہیں نا ایک گورا کا گھن بھی ہونا چاہیے گورا جی نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بینہ شیف شیف گھن کیسے ہوگا آرے گورا جی آپ شکتی ہیں شکتی جو چاہے ہو کر سکتے ہیں کہ پھر کرے گیا کہ کرنا کیا ہے بچہ تو میل سے ہی ہوتا ہے ہم آپ کو بٹنا لگائیں گے او بٹن او بٹن اب بٹنا بنایا بٹنا لگایا او بٹن اور او بٹن کے بیچ میں گو ماتا کا گوبر مزایا نکال نکال کر گا گو کے گوبر کی مالیش ہوئی دھیان سے سننا جن کو چرم روگ ہو جائے آتی کہا بڑے چرم روگ ہے بھرکوان بڑا حال انہی ایسے لگے بے بندرو کی طرح بڑا حال چرم روگ بڑا چلا ہوا ہے اگر بھارت بھارتی نسل کی گو ہے اس کے گو متر سے سنان کر لیا جائے پر گو ایسی ہو جو پہاڑوں میں جنگلوں میں چرتی ہو جو پوشدیاں کھاتی ہو وہ لو ہر ہر بام بام اس کے گوبر سے اور اس کے گو متر سے اگر شریر میں مالیش کی جائے تو چرم روگ بلکل سماب تو ہو جاتا ہے وہ لو ہر ہر بام بام اب یہاں سے سننا اب گائے کا گوبر ملایا اور گو متر ملایا ہاں اور بڑے پریمٹ سے سہیلیاں بیٹھ گئیں اور ایک پتلے کا نرمان کرنے گئے مٹی ناڑ بنایے تیرے پیر اتے ہتھ میں مٹی ناڑ بنایے تیری سوہی جہی اکھ پہلے گھر گھر میں ماتائیں مٹی کے کھلاؤں نے بنانی جانتی تھی ساون کے میں نے مجھے آج بھی یاد ہے ہم چھوڑے چھوڑے ہوتے تھے تو گھر میں ماتائیں گاؤں کی بڑی بڑی ماتائیں گھٹی ہوگا گھر کے شیولنگ بناتی تھی اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو کبھی شیولنگ میں لگے گھوڑیوں کے نشانے لگا نہیں ہوں پتہ نے اس لیے بنایا ہوا ہے پھر وہ ہمارا کو بڑی ڈانٹ پڑتی میں تو بڑا شرارتی تھا بچپن بہت زیادہ تو یہ بچے ہوتے ہی ہیں گھر گھر میں ماتائیں مٹی کے پتلے بناتی تھی اور آج بھی جگت پرسید ہے گوبر گھنیش گھر میں گھنیش کی مورتی نہ ہو ترنت ماتائیں گوبر لے کر آتی ہیں دربا لگائی مولی باندھی لو جی پنڈے جی گھنیش کراؤ بوجا ایک بات اور بتاؤں گوبر میں گھنیش ہے مطلب جو گوبر ہے نا گھنیش کیا ہے بدھی دیتے ہیں بدھی کے داتا ہے گھنیش کیا ہے گھنوں کے عیش ہیں حرثات کیپٹن ہیں گھنیش گھنانامیش گھنانپتی گھنہ یہ کیپٹن ہے اب دیان سے زننا اگر آپ نے کیپٹن بننا ہے اگر آپ نے نائک بننا ہے سیدھی سی بات ہے جس ان میں گائے کا گوبر پڑا ہو جس جمین میں گائے کا گوبر پڑتا ہے وہاں کا جو ان ہوتا ہے وہ صدا ردھی سدھی کو دینے والا اور عطلت بدھی کو دینے والا ہوتا ہے دیان سے سننا ہم دھرتی کو ماں کہتے ہیں لیکن ہم لوگ ایسے دھرتی کے پتر ہیں جو باجار سے جہر لاتے ہیں اور اپنی دھرتی ماں کو جہر لیتے ہیں اپنی ماں کو جہر دینے والے ہماپ لوگ اور اس جہر کی جو جہر کی وجہ سے جو ان پیدا ہوتا ہے اس کو ہماپ لوگ کھا رہے ہیں وہ جہر والی ہماپ لوگ عوشدیاں کھا رہے ہیں وہ جہر والی ہماپ لوگ سبجیاں کھا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بیماریوں سے بچا رہو مہاراج جس جمین میں یہ جہر چھڑکا جاتا ہے وہ سمیہ دور نہیں جادہ سے جادہ بیس سال اور میری باتوں کو یاد رکھنا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نوٹ کر لینا میری باتوں کو جادہ جادہ بیس سال اور دھرتی کو کینسل ہو جائے گا جہاں پر بھی جہر چھڑکا جاتا ہے اس جگہ پر دھرتی کو مٹی کو کینسل ہو جائے گا نتیجہ یہ کہ مٹی سے گجرنا مشکل ہو جائے گا ہاتھ لگانا مشکل ہو جائے گا اور جو بھی ہاتھ لگائے گا اس کے ہاتھ سڑنے شروع ہو جائے گا ابھی بھی موقع ہے سنبھل جاؤ گو ماتا کو گھر میں لے کر آ جاؤ اور گائے کے گوبر سے خان جو تیار ہوتی ہے اس گوبر گنیس سے سمجھ رہے ہیں اس گوبر سے اپنی جمین کی رکشہ کر لو ورنہ آپ کی جمین تباہ ہو جائے گی اور آنے والے سمیں میں ان کھانے کو نہیں پڑا بھیم کر سمیں آنے والا ہے سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہوگی پورے ورڈ کے بیچ میں دو چیزیں ہوں گی ایک ان اور ایک جل پانی پانی کی بوتل جو بوتل پی رہے ہیں نا اتنا مہنگا پانی ہو جائے گا کہ ایک لاکھ روپے گا بھی لٹل پانی نہیں ملنے والا چونکہ پانی کے بینہ جیفن چلنے والا نہیں اور روز سپرے ہو رہی ہے روز دھوما آ رہا ہے دیرے دیرے جلس روت خراب ہو رہے ہیں دھیان سے سننا اس کتھا سے سکشہ ملتی ہے ماں گورہ جی نے سکشہ دی ہے اگر آپ کے گھر میں گوبر ہے تو آپ کے گھر میں گڑیش کو آتے دیر ارے بول دو گھر میں گوبر نہیں تو گھر میں گڑیش بھی ریتی ستھی دی آ رہا ہے شکران زمجھ میں بڑی گہری کتھا ہے شکران کے اب ماں نے بنایا مہرہ مٹی ناڑ بنائے تیرے پیر اتے ہتھ میں مٹی ناڑ بنائی تیرے سموہی جے ہی ارخ پراتھنا کرنے لگی جیہ اور جیہ اس پرماتماں سے ہی پرماتماں پرگٹ ہو دھوٹا ہے جانی جان دھوٹا ہے جانی جان میں آنا پوڑ داتے آ مٹی دیاں مور دان مُتی دیاں مور دان مٹی دیاں مور دان مٹی دیاں میاں موسیقی موسیقی اگر چاہتے ہیں گھنیش جی آجائیں میرے ساتھ بھار کر لینا موسیقی 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 مٹی نڑ بنائے تیرے پیر ہتھ ہتھ میں مٹی نڑ بنائے تیرے پیر ہتھ ہتھ میں مٹی نڑ بنائے تیرے سونی جی اکھ میں مٹی نڑ بنائے تیرے سونی جی اکھ میں دنیا میں درد نا جانس دنیاں پہ دردی درد نہ جانے آجاں ملے لے کسے بہانے آجاں ملے لے کسے بہانے دنیاں پہ دردی درد نہ جانے دنیاں پہ درد نہ جانے آجاں ملے لے کسے بہانے 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 اے نام دیدی امور کا جو بول دا دیا اے نام دیدی امور کا جو بول دا دیا ماں گورا جی چیہ اور ویجیہ دونوں دھیانتے بیٹھتے ہیں گورا جی نے اب پرم سطح کا آوہن کرنا شروع کیا آپ بھی سبھی سابدانی سے بیٹھنا گھڑیس جی کا افتار ہونے والا ہے اور یہ تینوں بیٹھ گئیں بھیان کی شکتی کو جاگر کرنے لگی دیوشکتی کا آوہن گیا یہ برمان کی پرم شکتی کر رہی ہوں میں تیری بھکتی بھکتی آجا آجا اس قتلے میں سماجا آجا 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 اس قتلے میں سماجا آجا پانی کی سوئی پاونگا گھڑا نو دس ماں سبون تے لاغا جایا اور بجایا کو ماں گورا جی کو سات آٹھ مہینے بیٹھ گئے سادھنا میں پانی کی سوئی پاونگا پانی کی سوئی پاونگا گھڑا نو دس ماں سبون تے لاغا پانی کی سوئی پاونگا پانی کی سوئی پاونگا اور ہوا کا دھاگا یہ جو ہمارا شریر ہے نا یہ پانی کی سوئی سے سدھا اور پاونگا دھاگا ہے نو دس ماں سبون تے لاغا پانی کی سوئی پاونگا دھاگا نو دس ماں سبون تے لاغا نو دس ماں سبون تے لاغا پچ بچ ہیرا گج میں لگایا وہاں پرمو جی تیری ماں وہاں پہیاں جی تیری ماں وہاں پہیاں جی تیری ماں وہاں پہیاں جی تیری ماں سدھ پہ اور جاکا میں ایک بہت بڑی بات آپ کو بولنے جا رہا ہوں نوٹ کرنا جب اس دت شکتی سے ہم جڑ جاتے ہیں جیون میں کبھی کوئی بیماری نہیں لگتی لکھ لینا ہے بات اگر آپ کے جیون میں بیماریاں ہیں یا آپ کے جیون میں کوئی سمسیائیں ہیں اور ان سے آپ پریشان ہو گئے ہیں سمسیائیں آ سکتی ہیں پھر آپ کو پریشان نہیں کر سکتی وہ پرم سبتہ سے جب آتماں جڑ جاتی ہے بیماریاں سمت ہو جاتے ہیں بیماری نہیں لگتی گورا جی نے پرم سبتہ کا آبان گیا اور جیسے ہی پرم سبتہ سے سمپرک ہوا آئے ہاتھ نودہ سمان سبھن دے لگا پانی کی سوئی پہ بن گا دھاگا اب جیسے ہی وہ آواہان ہوا اس شکتی کا نام آج کل ریکی کہا جاتا ہے شکتی کا لیکن ہمارے وید بیاس جے نہیں اس شکتی کو انمت پورجا کا بھگوان کا فرماتما کا آج کل بڑے لکھتے لوگ اس کو ریکھی گئے اور جیسے ہی چاروں عرف کی گونجا کو اکٹھا گیا مہارا اور سانسوں سے اس پتلے کے اندر ماں نے سانس بھرنے شروع کیے جیسے ہی سانسوں سے سانس ملے اس بٹی کے پتلے میں پران آنے شروع ہو گئے مہارا ایسے اگھ دپ پہ تہانی شروع ہو گئی آئے آئے جہاں جانا دیکھتے رہے نا دربان د آنگوں سے پودہ شریع پرشت پرشت بونے لگا جایا بھیجیا نے بھی اپنے پرانوں کا پرن پر کٹایا اور گورا جی نے پورا شکتی کو اس مٹی کے بطلے میں ڈال دیا اور وہ مٹی کا بطلہ موسیقی 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 ارے او میہا کیا آدیش ہے ماں آیا 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 بڑی دھیان سا سمنا یہ گنیش کی کتھا بڑی میں جمکی ہے اور ہم تو گنیش پران کی کتھا بھی کرتے ہیں گنیش پران کی بڑی عدبود کی کتھا ہے عدبود کتھا ہے کوئی بھی کتھا گروان یا کسی بھی پران کی ہر پران میں آنم دو بہتا ہے کوئی بھی کتھا گروان نہیں ہے دیکھ لیں دھیان سے سننا ماں کیا کہا جور سے بلو ماں ارے بولو تو سہی ماں کیا کہا اچھا ماں کہتے کیسے فیلنگ آ رہی ہے کیسا لگ رہا ہے ماں بڑا عدود شبد ہے ماں اور اسے شبد کی سادھنا کیا گرو اس شبد کی سادھنا کیا گرو پریم سے کہہ دو ایک بار ماں ماں دھیان سے دیکھنا نا جانے کیا دیکھے اور دھیان سے سننا ماں نے یہاں پر گنیس جی کے ہاتھوں میں ایک مدگر دیا ہے اور یہ مدگر روج گھومانا چاہیے گھوماتے ہیں نا پہلوان لوگ مدگر ہوتا لکڑی کا ایک مدگر گھر میں لکھنا جی مدگر ایک اور روج مات آئیں دس مندرہ بار بھی گھوما لیا نا کبھی جوڑوں کے درد نہیں ہوں پر آرام رام سے گھومانا کبھی پہلے دن ہی درد کروا لیا پھر ہو گیا کام پندے جی نے سانو مرا تھا مدگر دیا اور آشربا دیا بیٹا تم شکتی پتر ہو تم کیا ہو کیا ہو بلی شکتی پتر جی مہراج کی اور ہمارے گرودیم کا نام بھی شکتی پتر جی مہراج بلی شکتی پتر جی مہراج کی بلی جائے مات آلی کیا ہو آپ شکتی پتر کیا ہو جو اور سکھو عدد جس کو ماں کا آشرباد مل جائے وہ جندگی میں کہیں کبھی بھی ہار قرب بود دو نہیں سکتا ماں نے کیول ایک بات گئی بیٹا جب تک میں نہ کہوں تب تک میرے اس محل میں اس گفہ میں اندر کوئی نہ آئے چاہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے ماں جی صاحب قادیش وہ بیٹھ گئے باہر پہلے پر جیسے ہی پہلے پر بیٹھے مہراج ترنت وہاں پر بھگوان شنکر آئے شکریج نے کہا یہ پہلی نو دسمینے سے سادنا کر رہی ہے لیکن یہ بچہ کون بیٹھا ہے سامنے ننڈی کو کہا جیسے پوچھ گیا یہ کون ہے ننڈی کہے مہراج کون ہے آپ کہ میں شکتی پتر ہوں گوران جی کا لڑلا گوران جی کے بیٹے ہاں ننڈی آئے گی مہراج ہوں تو کہہ رہے ہیں گوران جی کا لڑلا ہوں اچھا بھگوان شنکر آئے تو میں تمہارا بتا ہوں کہ میں نہیں جانتا بیٹھا کو میں کیول ماں کو جانتا ہوں کس کو جانتا ہوں اچھا بات بھی سچی ہے بچہ کیول کسی جانتا ہے بڑا دیان سے سننا ماں ہی بچے کو جانتی ہے اور جو ماں کہتی ہے کہ یہ تیرا پتا ہے وہ ہی دنیا کو ماننا پڑتا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو ماں کے بچے کو کبھی جھٹلا سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا پتا کو میں نہیں جانتا اچھا مجھے اپنی گھر والی سے ملنے جانا ہے کہ جب تک اندر سے اجازت نہیں آئے گی اندر کوئی اجازت بولے بابا کہہ رہے ہیں ارے میں تو گھر کا مالکوں کی مجھے نہیں پتا مجھے تو ماننے کی مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے ضرورا مجھے دیارا مجھے تو مسئ � hearings